نحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کے درس کا موضوع ہے ذکر اور اس کی فضیلت اور اس کے فوائد اس کے ذہن میں جو آیات آتی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ تو ان نعمتوں کو یاد کر اور مجھ کو یاد کر تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا اللہ تعالی کا ذکر کرو اللہ تعالی آپ کا ذکر کرے گا فرشتوں میں آپ کی تعریف کرے گا اللہ کو یاد کرو اللہ آپ کو یاد کرے گا تو ذکر کے معنی یہاں پہ یاد کی ہیں اور ذکر کرنے کے ہیں منشن کرنے کے ہیں تو اللہ تعالی سے ہم جیسا سنوک چاہتے ہیں یا تو اگر اللہ تعالی کے شایان شان ہو تو اللہ تعالی کے ساتھ ویسا سنوک کریں اور اگر مخلوق کے شایان شان ہو تو مخلوق سے ویسا ہی سنوک کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ویسا ہی سنوک کرے اپنی شان کے مطابق نصلاً اللہ کا شکر اطا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ دے گا اور ہمارے درجات کو بڑھا دے گا لَاِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے جو ہے وہ درجات کو بڑھا دے گا تمہیں بڑھا دے گا اسی طرح جو ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا کسی غریب کو اللہ کے بندے کو کھانا کھلاو گے تو اللہ تعالی تمہیں مالدار کر دے گا پھر کسی کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کر دے گا کسی کے لیے عصار و قربانی کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے لیے غیب سے وسائل مہیا کر دے گا جیسا سلوک اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ ان کے شایعان شان کیا جاتا ہے تو ویسا ہی سلوک پھر اللہ تعالی اس سے کہیں بڑھ کے اللہ تعالی جو ہے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اگر ہم اللہ تعالی کے بندوں پہ غصہ کریں گے تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہم پہ غصہ ہوگا تو اگر ہم لوگوں سے جھوٹ بولیں گے تو کل کلان کو کوئی ہمارے ساتھ بھی جھوٹ بولے گا اور ہمیں دھوکا دے دے گا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی فذکرونی اذکرکم میرا ذکر کرو تاکہ میں بھی تمہارا ذکر کروں وشکرولی ولا تکفرون اور شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو تکفرون یعنی کفر یہاں پہ ناشکری کے معنوں میں آتا ہے یعنی ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کفر کے معنوں میں آ جاتا ہے کفر کے قریب قریب پہن جاتا ہے کافر تو نہیں ہوتا بندہ لیکن یہ کہ وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ کفر کے نزدیک لے جاتا ہے اور ایک قسم کا کفرانہ جو ہے کافرانہ قسم کا گناہ ہے تو اس سے بلکل بچنا چاہیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے شکر کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ناشکری کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا تم اللہ کو خوب کسرت سے یاد کیا کرو کسرت کیا ہوتی ہے کہ مثلا جتنے بھی مسنون اذکار آئے ہیں اس کو کسرت سے ہزاروں کی تعداد میں پڑھا جائے جو مسنون اذکار ہیں مثلا چوتھا کلمہ توحید ہے پہلا کلمہ طیب ہے تیسرا کلمہ ہے یہ سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے تو نہیں آیا کہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا لیکن یہ سارے کلمات کہیں نہ کہیں حدیث میں وارد ہوئے ہیں تو ان کو کسرت کے ساتھ پڑھ لینے چاہئے سینکڑوں کی داداد میں پڑھ لیں پھر تصویحات فاطمہ ہے پھر یہ کہ ہمارے مرشد نے نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو اس میں ذات ہے اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے فوائدہ میں حاصل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سے بھی بڑھ کر جو کہ بالکل سنت کے مطابق ہے کہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پھیجا جائے اور سب سے جو بیس درود ہے وہ تو لونگ فارم کا جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے لیکن اگر کوئی شورٹ فارم بھی پڑھنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلِi على سیدنا مولانا محمد کما ہوا اہلہ وآلہ وسلم سلم اللہم صلِi على صلی اللہ مولانا محمد کما ہواозд وآلہ وسلم اللہم صلی آئے گا وہاں پہ آخر میں سلم آئے گا تو اگر کسی پچھلی ویڈیو میں سلم کہا ہو تو اس کو چینج کر رہے اللہم کے ساتھ ہمیشہ سلم آئے گا آخر میں اور سل اللہ کے آخر میں ہمیشہ سلام آئے گا تو اسی طرح اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ و صحبہ و بارک و سلم تو مختلف درود شریک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی اس طرح سے یاد کرو کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریک بھیجتا ہے پھر اور جو ذکر کے زیل میں جو آتے ہیں یہ ہے کہ عرفات سے جب واپس آنے لگو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرْفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَنَا حَدَاكُمْ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعرِ حرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تمہیں بتا رکھا ہے جس طرح تمہیں بتلا رکھا ہے کما حداکم اس سے پتا چلتا ہے کہ جو مسنون اذکار ہیں اور جو کہ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ان کی بہرحال فضیلت دوسرے اذکار سے کہیں بڑھ گئے ہیں اور ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا اَقُعُوْدَوْا عَلَى جُنُوبِهِمْ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور پچھلے کسی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے کسی درس میں کہ کھڑے ہو کر ذکر کرنے کا ثواب زیادہ ہے پھر اس کے بعد یعنی اس میں کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ قیام میں آپ لماز کا قیام لمبا کریں اور اس میں کھڑے ہو کے تلاوت کریں تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا جائے تو اس کا ثواب ہے اور اس کے بعد کہیں جا کے لیٹھ کے ذکر کرنے کا بھی ثواب ہے لیکن ہر حالت میں ذکر کرنا چاہیے کھڑے کھڑے بھی بیٹھے بیٹھے بھی لیٹھے بھی پھر اس کے بعد منافقین کی مضمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں ایک اور جگہ قرآن شریف میں وارد ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے رب عزت کا اور اپنے رب کی یاد کیا کر وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوعِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ یعنی زور تو ہو لیکن دون جہری یعنی تھوڑا سا انچا بولے لیکن بہت زیادہ بھی انچا نہ ہو یہ جس طرح قاضی ہے چشتی ہے سلسلے میں اسکار کیے جاتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام صبح کے وقت بھی کرنا چاہیے شام کے وقت بھی اور اہلِ غفلت شمار مت کرنا جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافل اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ ہر وقت انسان کو کرتے رہنا چاہیے اور فضائلِ عمال میں جو ایک حدیث آتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو جنتی ہے اس کو سب سے زیادہ دو کس بار ہوگا جنت میں جانے کے بعد اس کھڑی کا کہ جو اس نے مس کی اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ محروم رہا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم حادیث کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ابو نعیم اور بحقی میں ایک حدیث آئی ہے ابن عمر حضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کے راوی ہیں کہ غافل لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان سرسبز و شاداب درخت بحقی کی ہی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرے اور میری یاد ہیں اس کے ہونٹ ہلتے رہیں یہ ایک اور بار جو ہمارے مرشدین فرماتے ہیں جو مشایخ فرماتے ہیں کہ ہونٹ ہلنے چاہیے ذکر میں بہتر افضل یہی ہے اور اسی طرح جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہونٹ ہلیں اور اتنے ہلیں اور اتنی آواز ہو کہ اپنے آپ کو آواز آ جائے تو ہونٹ ہلیں وہ زیادہ اس کی ذکر کی فضیلت ہے بنسبت کہ آپ ہونٹ ہلائے بغیر کریں ہاں البتہ بعض مشایخ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی عام دنیاوی مجلس میں ہوں تو اپنی ریاکاری سے بچنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو نہ ہلائیں اور دل ہی دل میں ذکر کریں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ کئی بات ریاکاری میں نہ چلی جائے لیکن جب لوگ ساتھ نہ ہو تب تو ضرور ہی ہونٹوں کو ہلا کے کریں اور جب لوگ ساتھ ہوں تو اس طرح سے ہونٹوں کو ہلائیں زبان کو ہلائیں اندر ہی اندر کہ ہونٹ نہ ہلیں لیکن آپ کی زبان ہلتی جائے مثلا اس طرح ایک شخص کہہ رہا ہے اللہ بسم اللہ 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 لا الہ الا اللہ اب اگر آپ لا الہ الا اللہ ایسے کر رہے ہیں تو اس میں ذکر خفی کہنا بہت آسان ہوتا ہے آپ دل میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور اس میں آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہیں پھر بخاری اور مسلم کی حادیثیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں اور اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اسے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب اور جب وہ میری طرف چلتا ہے تو میں اسے جو ہے وہ اور جب وہ میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف چلتا ہوں اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا اور پھر ایک اور ہے کہ سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی اس روز اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا ایک وہ شخص ہے جس نے خلوت میں اللہ کا ذکر کیا ہو اور اس کے خوف سے رویا ہو تو اس پوری حدیث میں ایک شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور وہ اس ذکر کی وجہ سے ہے وہ وہ رونے لگ پڑا اور پھر اس کے بعد جو ہے ترمزی اور بہقی کی ایک حدیث ہے جس کے عبود دردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا ہوں جو تمہارے آمال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکیزگی والی بات ہو اور تمہارے درجات میں عالی ہو تو وہ بات یہ ہے کہ اور تمہارے لیے سونا چاندی دینے کے مقابلے میں بھی وہ بات زیادہ بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں سے جہاد کرو ان کی گردنیں مارو اور وہ یہ ہے اور وہ تمہاری گردنیں ماریں وہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ تم فرمایا اللہ کا دائمی ذکر اگرچہ جہاد کی فضیلت اپنے جگہ بہت مقدم ہے اور جہاد کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اور اگر جہاد میں اللہ تعالی کا ذکر بھی ساتھ کر رہا ہو انسان تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو جہاد کرنے والا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہرحال افضل ہے دوسری تمام حدیث کو ملا کر اگر دیکھا جائیں تو اللہ تعالی کا جو دائمی ذکر کرتا ہے وہ چونکہ ہر وقت کر رہا ہے جہاد تو کسی نہ کسی ایک وقت ہوگا تو اس لیے ایسے شخص کی جو ہے وہ فضیلت ہو جائے گی لیکن فضیلت بھی تب ہوگی کہ اگر وہ اسلامی حکومت اعلان کرتی ہے کہ جہاد کرنا ہے تو پھر اس اعلان پہ پھر سب کو جانا پڑتا ہے اور وہ فرض ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جسے میرا ذکر مانگنے سے روک دے اسے میں وہ چیز دیتا ہوں جو کچھ مانگنے والے کو دیتا ہوں اور اس سے بھی افضل یعنی تو اس سے افضل ہو یہ بخاری میں آیا ہے پھر تاریخ یعنی تاریخ بخاری میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا جسے میرا ذکر مانگنے سے روک دے میں اسے وہ چیز دیتا ہوں جو کچھ مانگنے والوں کو دیتا ہے یعنی بغیر مانگی یہ اللہ تعالی دیتا ہے اللہ تعالی کا ذکر اتنا کر رہا ہے بندہ کہ وہ دعا نہیں کر سکتا اپنے لیے تو اس کو اللہ تعالی خود ہی عطا کر دیتے ہیں اور بہت افضل عطا کرتے ہیں مانگنے والوں کو جو دیتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ افضل اسے اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں اس کے بعد آثار ہیں آثار صحابہ فضائل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کے یہ ارشاد سنا ہے کہ اے میرے بندے تو کچھ دیر صبح کے بعد اور کچھ دیر اثر کے بعد میرا ذکر کر لیا کر اور میں ان دونوں کے درمیان تیری کفالت کروں گا تو حضرت اور یہاں پہ وہی جو ایک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جنت کے لوگ اس ساتھ کے علاوہ کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے جو ان پر آئی ہو اور اس میں انہوں نے اللہ تعالی کا ذکر نہ کیا ہو تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کی مجلسوں کے فضائل بیان کریں گے اور لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت ہم انشاءاللہ بیان کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین